کوئی شولہ چمکا یا شبہ تار میں جیسے ید بیزہ چمکا یعنی سوئی ہوئی قسمت کا ستارہ چمکا آئی آواز کہ تُو اتنا پریشان کیوں ہے؟ آئی آواز کہ تُو اتنا پریشان کیوں ہے؟ اتنا افسردہو رنجیدہو حیران کیوں ہے؟ پریشان ہے؟ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں ایک ہستی ہے اگر اس سے تُو فریاد کرے ایک ہستی ہے اگر اس سے تُو فریاد کرے اس سے گر شکوے بے رحمی سیاد کرے وہ ابھی تجھ کو غمِ تہر سے آزاد کرے دلِ ناشاد کو تیرے وہ ابھی شاد کرے کیا بڑی بات ہے اس کو غمِ ہستی کا علاج وہ تو کر دیتا ہے ٹوبی ہوئی کشتی کا علاج وہ تو کر دیتا ہے ٹوبی ہوئی کشتی کا علاج اور یہ اشارہ جو غوثِ آزم کے در کے غلام ہیں نا وہ سمجھتے رہیں گے راجے صاحب نہیں سمجھے کچھ لوگ وہ بندہ جس کو مشورہ دیا جا رہا تھا وہ نہیں سمجھا تو اس نے ذکر اور کھول دیا کہ میں تجھے کس کے لیے کہہ رہا ہوں ہاں وہی غوث کہ ہر غوث ہے شیدہ جس کا ہاں وہی غوث کہ ہر غوث ہے شیدہ جس کا پرتوے نورِ ازل ہے رخِ زیبہ جس کا اولیاء چومتے ہیں نقشِ گفے پا جس کا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا جس کا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا جس کا جس کے قدموں کے نشان گردنِ افراد پہ ہیں توشِ اکتاب پہ ابدال پہ اعتاد پہ ہیں ابھی بھی نہیں سمجھا اور کھولتا ہو یعنی وہ غوثِ جہاں حضرتِ عبدالقادر یعنی وہ غوثِ جہاں حضرتِ عبدالقادر بے نشانوں کا نشان حضرتِ عبدالقادر قطبِ اکتابِ جہاں حضرتِ عبدالقادر قبلاء و قعبہِ جہاں حضرتِ عبدالقادر چل انہی کے درِ دولت پہ لیے چلتے ہیں آ تجھے بابِ اجابت پہ لیے چلتے ہیں بابِ اجابت وہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں بابِ اجابت وہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں التجائیں قبول ہوتی ہیں اب تُو درِ غوثِ پر پہنچ گیا ہے یہ آخری ٹکڑا ہے اور بڑے دل سے اور خدا کی قسم یہ میرا تجربہ رہا ہے کبھی مشکل کوئی پریشانی ہو تو میں یہ شیر پڑھوں حضور غوثِ عظم مدد کے لیے ضرور تشریف لاتے ہیں آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے جس کا یقین ہے وہ محبت سے پڑھے گا کہ تُو بھی گر چاہتا ہے اب بابِ اجابت پر آگیا نا تُو بھی گر چاہتا ہے غم کا مدعوہ یوں کر تُو بھی گر چاہتا ہے غم کا مدعوہ یوں کر دلِ بیمار کو اک آن میں اچھا یوں کر ایک جملے میں علاجِ غمِ فردہ یوں کر آدھرِ غوثِ پہ اور عرضِ تمنا یوں کر غوثِ آزم بمَنِ بے سر و ساما مددے قِبْلَهِ دی مددے قَعْبَهِ ایمَا مددے غوثِ آزم بمَنِ بے سر و ساما مددے غوثِ آزم سپڑھ لیجے غوثِ آزم بمَنِ بے سر و ساما مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ ایمان مددے غوثِ آزم بامنے بے سرو سامان مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ ایمان مددے ایک مرتبہ آنکھوں کو بند کر کے توجہ توجہ کے ساتھ یہ شیر پڑھئے اور کوئی پریشانی ہے تو وہ دل میں رکھیے میرا تجربہ ہے کہ اگر کوئی پریشان محفر میں آیا ہے اور اس نے غوثِ آزم کو اس طرح پگارا ہے تو اس کی مشکل پھر مشکل نہیں رہی ہے وہ حل ہو گئی ہے کہ غوثِ آزم بامنے بے سرو سامان مددے غوثِ آزم بامنے بے سرو سامان مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ ایمان مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ ایمان مددے اللہ رب العزت حضور غوثِ آزم کے صدقے سے اپنے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے طفیل جتنے یہاں آئے ہیں تو پریشانی لے کر آیا ہے تو پریشانی ختم ہو جائے کوئی بیمار آیا ہے بیمار نہ جائے شفائیں لے کر جائے صحت مند ہو کر جائے میرے ایمان کے پہلی اس پہلے صلافہ علمی شورتی آفتہ ہم سب کے دنوں کی دھڑکن میں آج حفظِ مراتب کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اپنے ایمان سے پہلے ہی علمی شورتی آفتہ صلافہ ہم سب کے دنوں کی دھڑکن خوش آواز خوش انداز منفرد لبو لہجے کے صلافہ جن کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ رنگ اپنا دکھایا گلی گلی مجھے تُو نے پھرایا گلی گلی تیرے در کی چاکریاں کر کے بڑا نام کمایا گلی گلی الہاج محمد یوسف میمن نظرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے